اسلام علیکم یار تو نیو بلوگ میں میں آپ سب کا بیلکم کرتا ہوں یہ میرا تیسرا بلوگ ہے تو آج بلان کچھ اس طرح ہے کہ میں نے سوچ ہے ہم دو منڈیاں ہی وزیٹ کر لیں پوری پوری دو منڈیاں ایک ہی دن میں مطلب کہ لخور سگیا منڈیاں ہم اس کے بعد جائیں گے شاہ پکاچہ تو یار فلحال ابھی ریڈی شیڈی ہونا ہے اس کے بعد کہ منڈی شنڈی جانا ہے تو اس سے پہلے ایک دو چھوٹے گا میں ہم نے کہا کہ ڈیریکٹی آپ کو منڈی میں ملے گا تو سیدھا وہی پہنچ کے میں آپ سے ملتا ہوں اب ہم منڈی پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم لاہور سگیا منڈی میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جانور بغیرہ کے ریٹ پتہ کرنے ہیں ہم نے ابھی یہاں پہ ہم بیک سیٹ سینٹر ہوئے ہیں تو ادھر آس پاس بکرے وغیرہ کھڑے میں ہیں گائیں وغیرہ جو ہیں اندر والی سائیڈ پہ ہیں تو وہاں جا کے ابھی دیکھتے ہیں کیا سینٹ پاڑا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد نظیم اچھا یہ جانور جو ہے آپ نے یہی پہلے بڑے یہی سے لے کے ہیں یا کئی اور سے لے کے ہیں حاصل پر سے لے کے ہیں حاصل پر سے لے کے رہے ہیں تو اب یہ سفید وائٹ جانور ہے جو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بکرہ ہے اس کا کیا ریٹ ہے نوے زار رپیہ یہ دیکھ سکتے ہیں یار یہ وائٹ کلر کا جو بکرہ ہے اس کا ریٹ نائنٹی تھاؤزنڈ بتایا ہے انہوں نے اور یہ جس پہ آپ نے خود ہاتھ رکھا ہے اس کا کیا ریٹ ہے لاک رپیہ لاک رپیہ وزن میں کتنا ہو گئی ہے سوا مان سوا مان اس کا وزن ہے اس کا ایک لاک ریٹ ہے اس وقت میں سگیا منڈی میں ہوں یہاں پہ یہ ریٹ پہ کر رہا میں پتا گئی رہا ہوں اور یہ جانور ہے آپ کے پاس سب سے مہنگا جانور کس حد تک آتا ہے ایک لاک بیس ہزار ایک لاک بیس ہزار کا وہ کون سہزارہ دکھائیں گے یار یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ جانور دکھایا ہے اس کا ریٹ ہے ایک لاک بیس ہزار اس بکرے کا تو گربانی کے ریٹ ہائی گئے ہیں یار وہ اور بھی نکال لیں گئے ہیں جانور پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں کوئی بہت کسورا جانور ہے اچھا تو یار اس جانور کا بھائی نے مجھے ریٹ بتایا ایک لاک تیس ہزار آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت کسورا جانور ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اسلام میرا نام سرور ہے کہاں سے آئے ہیں ہم ہریپور سے ہیں اچھا آپ ہریپور سے ہیں اچھا یہ جانور ہے ان میں سے سب کے سیم ریٹ ہے یا الگ الگ ریٹ ہے اسی کو ان جانور کا بات ہے اچھا اچھا اب جیسے یہ ایک جانور ہے اس کا کیا ریٹ ہے اسی کا پچاس پچھ خن پچاس باون اور پچھ انگ اور پچھ پن صرفціلی اچھا تو اس میں وزن آیا ہے تو ان کا وزن کتنا ہے وزن ہے اچھا چھالیس کیلو By مجوریٹی ریٹ تو الگ الگ ہے ایک کا ریٹ انہوں نے پچاس بتایا ایک کا باون بتایا ایک کا پچپن بتایا اور چالیس پنتالیس کلو کے قریب وزن ہے ان کا اس کا کیا ریٹ ہے یہ پھوٹی فائف کا ہے اس کا ریٹ پھوٹی فائف ہے ففٹی ٹو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھی آگے بھی موسیقی اسلام علیکم یہ جانور جو ہے اس کا کتنا وزن ہے بزن سات من تو یہ منڈی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑے جانور ہیں لیکن یہ جانور پھوڑا بڑا لگا ہے مجھے اس کا بڑا اس کے میں نے اسے نکل آیا تو اس کا ریٹ کیا ہے تین لاکھ نازی دیکھ سکتے ہیں تین لاکھ ریٹ انہوں نے بتایا ہے اور بزن سات من بتایا آپ نے سات من سات من اس کا وزن ہے میں کوئی قریب سے دکھاتا ہوں موسیقی اور باقی جو آپ کے بعد جانور ہیں کس کس ریٹ میں ہیں ساڑھے چار لاکھ تین لاکھ مطلب اس ریٹ میں جا رہے ہیں اتنا مہنگا ہوا جانور اور جہاں پر جو سہولتے ہیں کیا سہولتے آپ کو ملی ہیں مطلب پھانے کے والا والے سے رہے ہیں عشقے والے سے تین لاکھ یہ جگہ ملی ہے اچھا ان کو یہ جگہ تین لاکھ کی ملی ہے ایک جانور پڑھ گیا ہے ایک جانور پڑھ گیا ہے ایک جانور پہ ان کو پانس سے ساتھ دار پڑھا ہے اچھا تو ہم سگیہ منٹی سے واپس نکل گئے کیونکہ وہاں جانور پڑھے این نظری نہیں آئے تو پلان یہ ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں شاپور کانجرا تو کچھ دیر میں وہاں پہنچتے ہیں مطلب جائیں گے رستے میں ایک تو جگہ ہیں وہ رستے سے کشتی چلانی پڑھے گئے ہمیں آپ کو بیوشی تکھاتا ہوں بڑا مزیدار مولا ہے موسیقی 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 یہاں پہ یہ سین ہے کہ یہ سین ہے کہ ہم جانا ہے سامنے والے جگہ ادھر سے کشتی میں اس پار جائیں گے پھر وہاں سے آگا ہم نکلیں گے شاپور کانجرا شاپور کانجرا پہنچیں گے وہاں پہ منڈیو کا میں نے وزیٹو کرنا ہے جہانور وغیرہ دیکھنے ہیں اور یہ راستہ بہت سنسان تھا بھی ہم نے یہ وزیٹ کیا مطلب کہ کوئی پندہ نہ بندے کی ذات فل ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی فون بور نہ چھینجے اور دیکھ سکتے ہو بیوشیو بہت پیارا ہے یہاں پہ مطلب دور دور تک کوئی بندہ نہیں ہے کوئی بلڈنگ نہیں ہے پیس ہے ایک سکون ہے اس جگہ پہ تو ملتے ہیں پھر آگے پہنچ کے یار اس وقت شاہ پور منڈی آئے وہ ہوں تو یہاں پہ بھی مطلب کہ اس طرح رشنی ہے جس طرح ہر سال ہوتا ہے تو ابھی دن بھی بگرہ بھی کچھ آئیت ہے تو منڈی بڑے گی تو یہاں پوچھتے ہیں لوگوں سے جانور کا کیا ریٹ ہے کیا نہیں ہے اور کتنے پچھتے سے مہنگے اور کتنے سستے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یار اس ایک جگہ کھڑا دو گھڑے آپ درہا ماشاءاللہ یہ آپ نے کتنے کا لیا جانور ایک پچھتر کا ایک پچھتر کا تو کہاں سے آیا آپ گجراس سے یار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھائی گجراس سے ایک پچھتر کے نے جانور لیا اور بہت اس وقت یہ جانور گرم ہوا ہے ایک طرح سے پیچھے بڑا بہت دوندہ یہ ہے جانور ہے یہ اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا فروغ احمد فروغ احمد ان کا ناثر یہ کتنے کا لیا آپ نے اچھا آپ منڈی گھومے وغیرہ ہیں آپ کو ہرڈل مشکلات کتنی آئی ہیں آپ دھوننے میں بیڑا بیڑا کس طرح ملا آپ کو ابھی آج منڈی کا دن نہیں بودھ والے دن منڈی لگتی ہے اچھا تو گھومنے میں سانی ہے آپ گھومنے پھر نیا آرام سے مل گیا تھا آپ کو بیڑا انہوں نے بیڑا دیکھ لیں انہوں نے یہ چھتر کا لیا ہے بڑے آرام سے مل گیا ان کو اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد حرون محمد حرون مجھے بتا ہے یہ جانور جو ہے چھوٹا جانور دیکھ رہے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اس کا ایک لاکھ ساڑھ ہزار ریڈ بتا ہے اور اپنے فارم کا نام بتا ہے حق فرید یا فرید فارم ہے یہ شابر کانجرے میں اور یہ جانور ہے یہ کالے والے کا ریڈ بتائیں مجھے اس کالے والے کا ایک چالیس انہوں نے ریڈ بتا ہے تو نسل کون سی ہے یہ دونڈیش ہو گیا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار دونڈا ہے ساہی وال نسل اور یہ جو یہ والا وایڈ والا جو ہے اس کا کیا ریڈ ہے اس کا ایک دیس ایک لاکھ دیس ہزار اس کا ریڈ بتا ہے دونڈا یا چھوگا یہ بھی دونڈا یہ بھی دونڈا ہے آگے دیکھتے ہیں اور جانوروں کے ریڈ پتا کرتے ہیں میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سے مطلب کے نام مہنگے بھی جانور ہیں سستے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے جانور دیکھ چکے ہیں چھوٹے بھی دیکھے ہیں ابھی چھوٹے جانور اور دیکھتے ہیں نام لکھو یہ کتنے گیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ بھائی نے اس کا ریڈ تو داس نے گایا ہے پیچھے دیکھا تھا وہ اسے بڑا جانور تھا وہ انہوں نے ایک دیتر میں لیا ہے تو یہاں دونڈا ہے کیا ہے چوگا ہے ماشاءاللہ یہ بڑا ہے مطلب یہ ہے جوڑی کیلے دیئے یہ دے جوڑی آپ دیکھے ہیں کہ جوڑی پہت ہزار بہنینوں نے بتائیا ہے اور یہ دوں جوڑی ہیں یہ دو کی ہیں Detroit وہ جوڑی جو ہے پینٹ کی یہ ہے پینٹ کی یہ جوڑی ہے مطلب کہ यہاہ شکریہama권 ریٹ ہی ہی ہے کہ یہ ساٹھ کی انہوں نے بتائیا ہے وہ پینٹ کی بتائیا ہے پینٹ ہزار کا ہے ایک ہے چوڑی پینٹ ہزار کا ہے جوڑی پینٹ ہزار کی نہیں ہے ایک پینٹ ہزار موسیقی